اسلام علیکم ایڈر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جارہے ہیں ایک نیا سسٹم ڈائٹ اس کالڈ ریسپائیویٹری سسٹم لفظ ریسپائیویٹری سسٹم کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا یعنی کہ آکسیجن کو انٹیک کرنا اور کاربن ڈائیک سائٹ کو اگزیل کرنا اس کالڈ ریسپائیویٹری سٹم ہم سب کو پتا ہے کہ جی ریسپائیویٹری سٹارٹ ہوتی ہے نیزل کیاویٹری سے جس کو آپ نوز بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک پائپ ہوتا ہے جس کو آپ ٹریکیا کہتے ہیں جس کو آپ ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں اور یہ ٹریکیا پھر ہمارے دونوں لنگز کے اندر جاتا ہے لنگز کے اندر یہ باریک نالیوں میں کنورٹ ہوتا ہے ان کو ہم برونکائی کہتے ہیں برونکائی آگے جا کے مزید چھوٹی چھوٹی نالیوں میں کنورٹ ہوتی ہیں جن کو ہم برونکیوز کہتے ہیں اور برونکیوز آگے جا کے بہت چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں کنورٹ ہوتی ہیں جن کو ہم الویولائی کہتے ہیں تو جو بھی ہم آکسیجن انٹیک کرتے ہیں وہ اس پیسج کے ذریعے سے کہاں پہ جاتی ہے ہمارے اس الویولائی کے اندر جاتی ہے اور ان الویولائی کے اندر آکسیجن جو ہے وہ فل ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس یہاں سے اس لنگز کے پاس سے خون کی نالیاں گزرتی ہیں جو کہ خون کی نالیوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں اور اس لنگز کے جو دیواریں ہوتی ہیں یہ پرمی ایبل ہوتی ہیں لہٰذا جو آکسیجن ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہائی پریشر میں ہوتی ہے لہٰذا وہ ہائی پریشر کی وجہ سے لو پریشر والے جگہ کے اوپر منتقل ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے بلڈ کے اندر آکسیجن جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اب ہمارے پاس ریسپائریشن سے ریلیٹیڈ مختلف قسم کی بیماریاں بھی آتی ہیں جن میں تین بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے بک کے اندر منشن کی گئی ہیں پہلی ہے ایستما، سیکنڈ ہے ایلرجک رینائٹس اور تھرڈ آپ کے پاس آتی ہے کاف ایستما اور ایلرجک رینائٹس دونوں آلموس سیم ہیں ایستما آپ سمجھے تھوڑی سی زیادہ بڑا ایشو ہے اور ایلرجک رینائٹس اس سے تھوڑا سا کام ایشو ہے لیکن دونوں میں جو مسئلہ ہے وہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو یہ پورا ریسپائریٹری پیکج ہے یا جو سانس کی نالی کا راستہ ہے اس میں سے کہیں پہ بھی بلوکیج ہو سکتا ہے جب اس میں سے کہیں پہ بھی بلوکیج ہوگا نالی تنگ ہوگی یا کوئی رکاوٹ ہوگی تو اس کی وجہ سے ہماری جو آکسیجن ہے وہ پروپرلی ہمارے الویولائی تک نہیں پہنچ پائے گی الویولائی آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں یہ لنگز کا بیسک سٹرکچرل اور فانکشنل یونٹ ہوتا ہے تو اگر کہیں پہ بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہوگی تو اس رکاوٹ کی وجہ سے جو ہماری آکسیجن ہے وہ پروپر نیچے کی طرف موو نہیں کر پائے گی جب وہ نیچے کی طرف موو نہیں کر پائے گی تو ہمارے جتنے بھی بلڈ ہیں جتنے بھی باڈی کے سیلز ہیں ان کو آکسیجن نہیں ملے گی اور ہمیں سانس ریلیٹیڈ پروبلمز کا سامنا ہو سکتا ہے اب ہمارے پاس ایستما جو ہے وہ ایک انفلمیٹری ڈیزیز ہے یعنی کہ اس میں ہماری باڈی کے اندر سوزش ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہماری برونکیوز تنگ ہو جاتی ہیں برونکیوز کیا ہوتی ہیں جو ہمارے ہوا کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو برونکیوز کہتے ہیں کسی بھی بلوکنز کی وجہ سے نالیاں کیا ہو گئی ہیں تنگ ہو گئی ہیں جب نالیاں تنگ ہو گئی ہیں تو ہوا کے گزرنے کا پروپر راستہ نہیں ہے اکسیجن کے گزرنے کا پروپر راستہ نہیں ہے اور ہمیں سانس لینے میں مسئلہ آئے گا اس کی وجہ سے ہمیں شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں سانس کم آتی ہے چیسٹ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ زور زور سے سانس لینا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنی اکسیجن کی ڈیمارڈ کو پورا کر سکیں اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کلاسیفیکیشن بتائیں وہ کون کون سی ڈرگز ہیں جن کو ہم ایستما کی ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں تو ایستما کی ٹریٹمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہم بیٹا ٹو ایگونسٹ ڈرگز یوز کر سکتے ہیں بیٹا ٹو جس میں ڈرگ آتی ہے سال بیوٹا مول سیکنڈ ہم کارٹیکو سٹرائیڈز یوز کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس آتے ہیں بیکلو میتھاسون اور ہائیڈرو کارٹیسون لیوکورٹرائن انیبیٹرز یوز کر سکتے ہیں جس میں ڈرگ آتی ہے مونٹیلو کاسٹ اور ہمارے پاس برونکو ڈائیٹرز آتے ہیں جس میں ڈرگ آتی ہے تھیوفائرین اب ہم ان کو پڑھتے ہیں کہ یہ دوائیاں ہم کیوں استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹا ایڈرینرجک ایگونسٹ ڈرگز کی یہ جو ڈرگز ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ریوائز کرنا ہے آپ کا سمپتھائٹک سسٹم سمپتھائٹک سسٹم وہ سسٹم تھا جو کہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم ٹینشن کی حالت میں ہوتے ہیں سٹریس میں ہوتے ہیں فائٹ یا فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اس وقت ہماری باڈی زیادہ مقدار میں اپینفرین اور نور اپینفرین جس کو آپ ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین کہتے ہیں وہ ریلیس کرتی ہے جب یہ کیمیکلز باڈی میں ریلیس ہوتے ہیں تو یہ جا کے الفا اور بیٹا ریسپٹرز کے ساتھ بائینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے الفا ریسپٹرز ہوتے ہیں الفا ون اور الفا ٹو اور تین طرح کے بیٹا ریسپٹرز ہوتے ہیں بیٹا ون بیٹا ٹو بیٹا تھری اب یہ دیفرین ریسپٹرز جو ہیں وہ باڈی میں مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں اس میں سے جو ہمارے لنگز ہیں یا جو ہمارے برونکیوز ہیں یا جو ہماری سانس کی نالیاں ہیں ان کے اوپر جو ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے بیٹا ٹو ریسیپٹرز سو جب ہمارا سمپیتھیک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ہمارے بیٹا ٹو ریسیپٹرز بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور بیٹا ٹو ریسیپٹرز کیونکہ ہمارے لنگز کے اوپر ہوتے ہیں یا ہماری برونکیوز کی اوپر ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہماری برونکیوز ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں برونکیوز کھل جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ سٹریس کے حالت میں ہوتے ہیں ٹینشن کے حالت میں ہوتے ہیں تو آپ نالیاں آپ کی کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ کو آسانی سے جو ہے وہ سانس آ رہا ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے جناب ہم نے وہ دوائی دینی ہے جو کہ پیشنٹ کے بیٹا ٹو ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کر دیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بیٹا ٹو ریسیپٹرز ایکٹیویٹ ہوں گے تو ہمارا سمپتہیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا اور جب سمپتہیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو جو ہماری برونکیوز ہوتی ہیں وہ ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں اور برونکیوز کے ڈائیلیٹ ہونے کی وجہ سے جو رکاورت تھی نالیوں میں وہ ختم ہو جائے گی اور آکسیجر آسانی سے پاس ہوگی ہمیں سانس لینے کا جو پرابلم ہے وہ سوال ہو جائے گا سو ہم مینشن کریں گے بیٹا ٹو ایڈرینرجک ڈرگ یہ کون سے ریسیپٹرز پر بائنڈ کرتی ہے بیٹا ٹو اور ایڈرینرجک کا مطلب ہوتا ہے سمپتہیٹک سسٹم کے ریسیپٹرز سو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے یہ جو ڈرگ ہے وہ بیٹا ٹو سمپتہیٹک ایڈرینرجک ہے جو کہ ایزا برونکو ڈیلیٹر استعمال ہوتی ہے اس کی فارمیکو کانیٹک کیا ہے سمپل کا مطلب ہے کہ اس ڈرگ کو اوریلی لیا جاتا ہے دس ڈرگ اس ٹیکن اوریلی دس ڈرگ اس ویل ایبزارب اندہ بارڈی دس ڈرگ اس میٹابولائیز بائی دا لیور دس ڈرگ اس ایکسکریٹیو تھو دا ہیورین دن ہم بات کرتے ہیں اس کے میکنیزم افیکشن کی سو بیٹا ریسیپٹرز جو ہیں وہ ہماری برونکیوز کے اوپر موجود ہوتے ہیں جب یہ ریسیپٹرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہمارا سمپتہیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور سمپتہیٹک سسٹم کے ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے برونکو ڈیلیشن ہوتی ہے اور یہ ڈرگ کیا کرتی ہے ان ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے لہٰذا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایستما کی ٹریٹمنٹ کے اندر اس کے ساتھ وقت آپ اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں الیلیشن رینایٹس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی ایستما کی بیماری ہو یا الیلیشن رینایٹس کی بیماری ہو دونوں میں کلاسیفیکیشن بھی سیم آئیں گے اور ڈرگز بھی سیم آئیں گی اس کو استعمال کرنے کا نقصان کیا ہے کیونکہ ہمارے سمپتہیٹک سسٹم کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے جب سمپتہیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں اور جب آپ اسے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے آپ کا ہائپر ٹینشن آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ٹیکی کارڈیا آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں سی این ایس ٹیمولیشن اور ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں گلوکوز کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے تو ڈائیبیٹک پیشنٹ میں یہ دوائی آپ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ کیا کرے گی اسے گلوکوز کے لیول کو بڑھا دے گی تو یہ دوائی ٹوٹلی کانٹرائنڈکیٹیڈ ہے ان دہ ڈائیبیٹک پیشنٹ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایک اور برگ یوز کر سکتے ہیں جس کا نام ہے کارٹیکو سٹیرائٹز کارٹیکو سٹیرائٹز کیا ہوتے ہیں آپ نے فیزیولوجی میں پڑھا ہوگا کہ جو ہماری کڈنی ہے اس کے اوپر ایک گلینڈ موجود ہوتا ہے ایڈیٹس کارڈ ایڈرینل گلینڈ ایڈرینل گلینڈ کے دو پارٹس ہوتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس ہم اس طرح سے کڈنی بنائیں تو کڈنی کے اوپر گلینڈ تھا جس کا نام تھا ایڈرینل گلینڈ اس کے دو پارٹس تھے ایک کا نام تھا ایڈرینل کارٹیکس جو باہر والا پارٹ تھا لفظ ایڈرینل کا مطلب ہوتا ہے کڈنی اور جو اندر والا پارٹ تھا اس کا نام تھا ایڈرینل میڈولا ہمارے پاس بہت سارے کیامیکلز یا ہارمون جو ہیں وہ ایڈرینل کارٹیکس سے ریلیز ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ ایڈرینل میڈولا سے ریلیز ہوتے ہیں ایڈرینل میڈولا سے ہمارے پاس ریلیز ہوتا ہے اپین افرین اور اپین افرین جبکہ اڈرینل کارٹیکس سے ہمارے پاس بہت سارے کارٹیکو سٹیوائیڈز ریلیز ہوتے ہیں ایلڈو سٹیرون ریلیز ہوتا ہے جو کارٹیکو سٹیوائیڈز ہیں یہ نیچرلی ہماری باڈی میں بیدا ہوتے ہیں یہ فیٹی نیشر کی ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کو مضبوطی پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ کہاں سے ریلیز ہوتے ہیں اڈرینل کارٹیکس سے سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایڈرینل گلینڈ ہے وہ پراپر کام نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے ہمارا جو ایڈرینل کارٹیکس ہے وہ کارٹیکوستیوائٹ پراپر ریلیز نہیں کر پاتا اور جب کارٹیکوستیوائٹ جو ہیں پراپر ریلیز نہیں ہوتے تو ہمارے پاس بہت سارے انفلمیشنز hata تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پیشنٹ کو باہر سے کارٹیکوستیوائٹ لگاتے ہیں بسطریوائٹ کو لانگ ٹرم کبھی بھی استعمال نہیں کیا جاتا کورٹیکو سٹیرائیڈ بہت سٹرونگ میڈیکیشنز ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ لاشٹ میں استعمال کرتے ہیں یا ان لوگوں پر استعمال کرتے ہیں جن کو سویر استعمال ہوتا ہے اس کی بیسیک ایزن یہ ہے کہ جب آپ لمبے ٹائم تک کورٹیکو سٹیرائیڈ کو استعمال کرتے ہیں تو کورٹیکو سٹیرائیڈ آپ کی باڈی کے بہت سارے دوسیپٹرز کو باؤنڈ کر دیتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں اور اس کو کھانے کے بعد باقی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ آپ کی باڈی پر ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکتی اس لیے ہم اس کو بہت لاسٹ آپشن پر رکھتے ہیں سو کارٹیکو سٹیرائیڈ جو ہیں وہ انٹی انفلمیٹری ڈرگز ہیں انٹی انفلمیٹری سے مراد ہے کہ یہ آپ کی باڈی میں الیڈیجک ریاکشنز کو کم کرتی ہیں آپ نے اکثر ابزارف کیا ہوگا کہ کبھی آپ نے کسی ٹراما سینٹر کا یا آپ نے کسی امرجنسی سینٹر کا وزٹ کیا ہو ہاسپیٹل کی اندر تو وہاں پہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے تو آخر میں اس کو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جو کہ موشی ڈیکسامیتاسون ہائیڈروکارٹیسون کا انجیکشنز ہوتے ہیں وہ کیوں لگایا جاتے ہیں وہ اس لیے لگایا جاتے ہیں کہ پیشنٹ ایکسپائر تو ویسے بھی ہو رہا ہے تو اگر ہم اس کو انجیکشن لگا دیں تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی باڈی میں کوئی انفلمیٹری رییکشنز ہو رہے ہوں کوئی الیرڈجک رییکشنز ہو رہے ہوں جس کی وجہ سے وہ اس کی ڈیکس جو ہے وہ جلدی ہو رہی ہے تو اس ڈرگ کو دینے سے وہ انفلمیٹری رییکشنز یا وہ جو الیرڈجک رییکشنز ہوتے ہیں اگر وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ سام ٹائم ریکاور بھی کر جاتا ہے تو آخر میں یہ ہم چانس کے طور پر پیشنٹ کو لگا دیتے ہیں کہ ریکاور کر گیا تو کہہ گیا ورنہ ایکسپائر تو وہ ویسے بھی ہو رہا ہے سو یہ جو ڈرگ ہے وہ ایک انٹی انفلمیٹری ڈرگ ہے اور اس کو ہم ایستما کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اگین کانیٹکس اس کی سیمپل ہے کارٹیکوسترائیڈ جو ہیں وہ ہمارے اڈرینل کارٹیکس سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ انفلمیشن کو کم کرتے ہیں باڈی کے اندر لہٰذا ہم اس کو ایستما میں استعمال کرتے ہیں اور الیڈی میں بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایستما میں اور الیڈی میں بیسکل ہماری باڈی کے اندر الیڈرگیاں ہو رہی ہیں انفلمیشن ہو رہی ہیں کہیں پہ ہماری جو برونکیوز ہیں وہ سویل ہو گئی ہیں ان میں ایچنگ ہو رہی ہے پین ہو رہی ہے تو ہمیں سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم کارٹیکوسترائیڈ استعمال کریں گے تو یہ پرابلم ہماری ختم ہو جائے گی اس کو ہم ہر طرح کے ایستما کے لیے یوز کرتے ہیں ایکیوٹ کے لیے بھی موڈریٹ کے لیے بھی اور سویر ایستما کے لیے بھی اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جس کو استعمال کرنے سے کیا کیا آپ کے پاس ایڈورس ایفیکٹ آ سکتے ہیں تو اس سے آپ کے واؤنڈ ہیلنگ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے زخم اگر آپ کو کوئی ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا بھڑنے میں ٹائم لگے گا ساتھ ساتھ آپ کے جی آئی ٹی سے ریلیٹی بہت سارے ڈیس آرڈرز آ سکتے ہیں یہ آپ کی جی آئی ٹی کو ڈسٹرپ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو سکن رییکشنز بھی دیکھنے میں آتے ہیں تو کیونکہ اس کے ایڈورس ایفیکٹ زیادہ ہے اس لیے ہم اس کا استعمال جو ہے وہ بہت دہان سے اور بہت ایکوریٹلی کرتے ہیں ثرد ڈرگ جو ہمارے پاس آتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں منٹیلو کاسٹ یہ آپ نے فرسٹ ڈیر میں جب آپ نے فارمکوگنوزی پڑھی تھی تو اس میں ہائپر سینسٹیوٹی کے ایک چپٹر تھا جس میں ہم نے ٹریٹمنٹ آف الیرژی کا ایک ٹاپک پڑھا تھا ٹریٹمنٹ آف الیرژی میں یہ ڈرگ آپ نے پڑھی تھی کہ ہم منٹیلو کاسٹ بھی استعمال کرتے ہیں الیرژی کی ٹریٹمنٹ میں ہسٹامینز ہوتے ہیں ریڈی کانینز ہوتے ہیں جب کوئی بھی چیز ہمارے ماس سیلز کو آکر ڈسٹرپ کرتی ہے تو ماس سیلز ان انفلمیٹری میڈیٹرز کو ہماری باڈی کے اندر خارج کر دیتے ہیں یہ انفلمیٹری میڈیٹرز باڈی میں خارج ہوتے ہیں اور ہماری باڈی انفلمیشن پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے لہٰذا پھر ہم میڈیسنز دیتے ہیں جو کہ جا کے انفلمیٹری میڈیٹرز کو روکیں گے اگر ہم نے ہسٹامین کو روکنا ہے تو ہم الگ ڈرگ دیں گے اگر ہم نے لیوکوٹرائن کو روکنا ہے تو ہم الگ ڈرگ دیں گے اگر ہم نے پروسٹرک لینڈنز کو انفلمیشن سے روکنا ہے تو ہم الگ ڈرگ دیں گے تو یہاں پہ ہم ڈرگ یوز کر رہے ہیں وہ جو کہ کس کو روکے گی صرف لیوکوٹرائنز کو روکے گی لیوکوٹرائنز کیامیکلز کیا کاز کرتے ہیں انفلمیشن کاز کرتے ہیں یہ وہ ڈرگ ہے جو کہ لیوکوٹرائنز کے پاتھوے کو روک دیتی ہے لہٰذا جب لیوکوٹرائنز رک جائے گا تو یہ ہماری نالیوں کے اندر انفلمیشن پیدا نہیں کرے گا الیورجی پیدا نہیں کرے گا ہمارا اس ثمہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگین اس کی کانیٹکس جو ہے وہ بہت سمپل ہیں اوری لی لیتے ہیں ویل ایبزارب ہوتی ہے باڈی سے یورین سے ایکسکریٹ ہوتی ہے اور لیور سے میٹابلائز ہوتی ہے لیوکوٹرائنز آر انفلمیٹری میڈیٹرز پریزنٹ دنہ ماس سیلز یہ الیورجی پیدا کرنے والے کیامیکلز ہیں جو کہ ہمارے ماس سیلز میں موجود ہوتے ہیں یہ ڈرگ جو ہم کھاتے ہیں تو یہ ڈرگ لیوکوٹرائنز جو کہ ریلیز ہو جاتے ہیں ہماری باڈی میں ان کے کام کرنے کے صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے لہٰذا لیوکوٹرائنز انفلمیشن پیدا نہیں کرتے اور ہماری سانس کے نالی بلکل ٹھیک رہتی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایستما اور الرجی دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ایڈوارس ایفیکٹ کومن سے ہے کہ اس کو آپ کا مسل پین ہو سکتا ہے اور ہلکا پھرکا سر میں درد ہو سکتا ہے لاسٹ رک جو ہمارے پاس آتی ہے ڈائٹس تھیو فائلین تھیو فائلین کی بہت زیادہ ریٹیل ہماری بک میں مینشن نہیں ہے بس اس کو سمپلی ایک آجاتا ہے کہ کسی نیورو ٹرانس میٹر کی مدد نہیں لیتی کسی ریسیپٹر کی مدد نہیں لیتی یہ ڈائریک جا کے ہماری برونکیوز کے اوپر یا سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو ڈائیلیٹ کر دیتی ہے اس پر کوئی بھی بلوکیج ہے تو اس کو ختم کر دیتی ہے تھیو فائلین یہ برونکوڈائلیٹر ڈرگ اس کو ختم کرتی ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ ہے بلوکیج ہے اس کو اس کو ریڈیوز کرتی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں استعمال میں اور الرجی میں اور اڈوارس ایفیکٹ بھی سیمپل ہے کہ سر میں درد ہو سکتا اور مسل پین ہو سکتا یہ ہوپ لیکچور آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک دس چینل اور سبسکرائب می چینل کوئی بھی کوششن ہے تو آپ اسے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ آپ کو سیٹسفیکٹری آنسر کیا جا سکے تینک یو سو مچ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ